گھر والے مسافر کو دعا دیں جو گھر میں ہیں وہ جانے والے کے لئے بھی دعا کریں قرآن مجید میں آتا ہے اِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُوهَا جب تم دعا دیے جاؤ سلام کیے جاؤ تو کیا کرو اسے پلٹا دو یا اس سے بہتر دو اس سے بہتر دو یا کم اس کم اتنا پلٹا دو تو جب بھی کوئی شخص آپ کو دعا دے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے چھپ کر کے سن لیں کیا کرنا چاہیے وَإِيَّاكُمْ کہیں یا آمین کہیں یا اللہ آپ کو بھی عطا کرے زور سے کہیں یا دل میں کہیں ویسے تو کوئی شخص کسی بھی قسم کا کوئی احسان آپ پر کرے اور آپ اس کا بدلہ نہ دے سکتے ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ کس شکل میں دیں آپ دعا دے کر یعنی کم از کم اس کو دعا دے دیں کیونکہ احسان کا بدلہ احسان بندوں کی احسان فراموشی ہو یا اللہ کی احسان فراموشی دونوں ہی غلط ہیں اور احسان کرنا اور شکر گزار ہونا کس کو فائدہ دیتا ہے خود اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے آپ کو فائدہ دے گا کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں آپ کا دل خوشی پہ آ جاتا ہے آپ کے دل میں نائم آ جاتا ہے ایک اتمنان قلب نصیب ہوتا ہے کیونکہ آپ بندوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں لہٰذا جب کوئی آپ کو دعا دے تو آپ بھی پلٹ کر اس کو دعا دے بعض وقت ہم بے زبان ہو جاتے ہیں ہم کو سمجھے نہیں آتی کہ کیا دعا دیں کیا کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں گھر والے مسافر کو دعا دیں میں تیرا دین تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے تو لازمان اس کو آخری سفر کی یاد آتی ہے کہ معلوم نہیں اب میں گھر واپس آتا ہوں یا نہیں خصوصاً آج کل آپ دیکھیں کہ گھر کے باہر ٹرافک میں بعض وقت کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں یا پھر انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ جس سے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ جانے والے کو بھی اللہ کے سفرد کیا جائے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں اس وقت شارٹسٹ فارم میں اللہ حافظ یہ بھی اسی سے نکلا ہے بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں اس وقت حرج نہیں ہاں صرف اللہ حافظ نہ کرے سلام بھی کرے کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ دوسرا سلام جو ہے وہ پہلے سلام سے کم نہیں یا پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں یعنی داخل ہونے والا سلام اس کی بھی فضیلت ہے اور جب آپ کہیں سے نکل رہے ہو الودائی سلام جو ہے اس کی بھی اہمیت کچھ کم نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں یا فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں یا پھر فی عرب کہتے ہیں فی رعایت اللہ اللہ کی نگرانی میں اللہ کی نگہ بانی میں تو یہ بھی اچھے جملے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اگر آپ لمبے سفر پر جا رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے کس کے لیے جانے والے کے لیے میرے پیچھے دہرائیے استودع اللہ حدینکا استودع اللہ حدینکا و امانتکا و خواتیم عملک اس میں آپ دیکھئے کہ کن کن چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا گیا ہے نمبر ایک دین کو کیونکہ انسان جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بہت سے فتنیں دیکھتا ہے اور ان فتنوں میں انسان کے دین جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے مسئلہ نہ کر کوئی زیادہ عرصے کے لیے کہیں جا رہا ہے لمبے سفر پر جا رہا ہے یا پھر ملک سے باہر جا رہا ہے شہر سے باہر جا رہا ہے آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بارہا ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھے بھلے دین پر اسلام پر اچھے اخلاق پر ہوتے ہیں لیکن باہر ان کو ایسی کمپنی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دین امان رسک پہ آ جاتا ہے انہیں نقصان ہو جاتا ہے تو اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو روانہ کریں رخصت کریں تو ان کے دین کو بھی اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ اس کے تو یفاظت کر اسی طرح وَأَمَانَةَكْ تیری امانت امانت کونسی جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور خواتیم عملک آخری عمل جو تم گھر سے باہر کرو یا پھر اگر گھر واپس نہ لٹو یہ سب کچھ اللہ کی نگوانی میں اللہ کی حفاظت میں میں ان کو اللہ کے سپورت کرتا ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے عام طور پر ہم جانے والوں کے بارے میں انہی چیزوں کی فکر کرتے ہیں اگر کسی کے دل میں دین کی محبت اور دین کی فکر ہے مثلاً آپ کو اگر دین کی سمجھ آگئی تو آپ میں سے ایک ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس بات کی فکر کرتی اس کے دین کی پتہ نہیں کیسی کمپنی ملے اس کو پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھے بیٹھے پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے کیا ہو آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کے تو بس میں کچھ نہیں جب تک بچے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ انہیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں لیکن آپ ساری عمر ان کو گھر میں تو باندھ کے نہیں رکھ سکتے ان کا تو جانا ہے خصوصاً لڑکوں کو تو پھر کیا کریں اللہ کی سپورت کریں ان کے دین کو اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں دے دے اور اسی طرح ان کی امانتیں کیونکہ مثلاً اگر ایک شخص گھر سے نکل رہا ہے تو اس کے بیوی بچے پیچھے کیا ہیں ایک شخص حج پہ جا رہا ہے پیچھے اس کی بیوی اس کے بچے یا جو بھی کوئی گھر والے یہ چیزیں اس کی مال مطا یا اس کا گھر وہ کیا ہے آپ کے پاس امانت اب ایک تو یہ کہ آپ کہے جی آپ فکر ہی نہ کریں میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی ہم ساری چیزیں کس کے ذمہ لے لیتے اپنی ذمہ لے لیتے اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اپنا فرض پورا کریں گے لیکن اللہ ہی کی حفاظت میں دے رہے ہیں وہ ان کا خیال رکھے گا اور پھر یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو اچھے حال میں رہو اور تمہارا ہر کام اچھا ہو اور خصوصاً آخری عمل آخری عمل کیوں مثلاً حج سے آ رہے ہیں آپ بہا کے اعتبار سے آپ آخری عمل دیکھیں تو کیا ہوگا توافے ودا ہوگا اور تواف کے بعد جب آپ نکلتے ہیں اور آ رہے ہیں تو اب آپ کو اپنے حج کو سنبھالنے کی فکر ہوگی اور اگر لوگ وہیں ائرپورٹ پہ آ کے سیٹوں پہ اور سمان پہ اور دوسری چیزوں پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں حج کا سارا سبب بھلا دیتے ہیں تو کیا ہاتھ میں آئے ان کے تو انمال آمال بخواتی محا آمال کا احنسار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے کہ آخری عمل کیسا ہے اسی لئے ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہم احسن آقبتنا فی الامور کلہا اے اللہ تو ہماری آقبت یعنی آخری چیز ہر عمل میں ہر کام میں بہت اچھی کر وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّي الدُنِيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب الرسوائی سے محفوظ رکھ اسی طرح اگر کوئی شخص اس سفر میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان جس حال میں مرتا ہے اسی میں ہی اٹھایا جائے گا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو انجام اچھا ہو تو یہ سوچتے ہو دعا دیں اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ اب دعائے شوائے ہو گئی میل ملاقات ہو گئی اب بھر سے نکل رہے ہیں بھر سے نکل رہے ہیں